سٹاک مارکٹ میں کسی آئیسی کمپنی میں انویسٹ کرنا جس میں حلال تجارت ہوتی ہو یہ کیسا ہے اچھا یہ تو سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی حرام کاروبار کر رہی ہو مثلا شراب کا کاروبار ہے جوئے کا کاروبار ہے خنسیر کا کاروبار ہے وغیرہ وغیرہ تو کوئی بھی مسلمان اس کو کمارا تو نہیں کرے گا وہ نہ پوچھے گا کوئی نہ اس کو بتانے کی ضرورت نہ پوچھنے ضرورت ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے پوچھنے کی ضرورت حلال کاروبار ہی میں ہوتی ہے جب یہ ہو کہ حلال کاروبار کمپنی کرتی ہے تو اب اس میں شیئر لے سکتے ہیں کی نہیں لے سکتے ہیں شیئر کا کاروبار اسے کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں گفتگو اسی میں ہے اور ہم نے اب تک جو تحقیق پیش کی ہے تو حرار کاروبار کو سامنے رکھ کر ہی تحقیق پیش کی ہے حرار مگر کاروبار ہے تو کوئی اس سے قدیب جائے گا ہی نہیں نہ کوئی پوچھے گا نہ کوئی بتائے گا ہر مسلمان خود فاصلہ کر لیتا ہے شراب ہے شراب بیستا ہے کوئی شراب بیستا ہو تو اس کے کاروبار میں کوئی حصہ نہیں لے گا کوئی مسلمانٹیہ نہیں لیتا ہے کوئی خنزیر بیشتا ہو تو اس کے کاروبار میں کوئی مسلمان حصہ نہیں لے گا مسلمان اس کا فضلہ خود کر لیتا ہے اس سے نفرت رکھتا ہے اس میں کاروبار نہیں کرتا ہے تو مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ جب حلال کاروبار ہے تو اسی کمارے میں پوچھا جائے گا کہ اس میں ہمیں انویسمنٹ کریں شرکت کہنے کی نہ کریں حصہ لے کی نہ لیں اور ہم اسی کمارے میں بتاتے ہیں کہ کمپنی کے کاروبار حلال ہوں جائز کاروبار ہو مگر اس کا طریقہ غلط ہو کوئی طریقہ غلط ہو کوئی جائز ہو تو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے وہ غلط طریقہ کیا ہو سکتا ہے وہ شیئر مارکیٹ میں پایا جاتا ہے شیئر دو طرح کے ہیں اس کو آپ سمجھ لیجئے ہمارے بھائیوں کو کلجن میں اور خلجان میں ڈالا جاتا ہے اس لیے ہم تھوڑی سی وضاعت کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں کہ شیئر دو طرح کے ہوتے ہیں ایکویٹی شیئر اس میں یہ قانون ہے کہ جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہیں ان کو مال کے تناسب سے نفع میں بھی حصہ ملے گا اور نقصان میں بھی حصہ ملے گا یہ ایکویٹی ہے ایکویٹی ہے جی اس کو فقہ کی زبان میں شرکت انان کہتے ہیں اور شرکت انان کا کاروبار خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اگر کمپنی صرف ایکویٹی شیئر کا کاروبار کرتی شرکت انان کا کاروبار کرتی تو ہم کھولے دلسی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ بلکل جائز ہے سب لوگ اس میں حصہ لیں کیونکہ ہمارے قائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکویٹی شیئر کا کاروبار کیا ہے کوئی بات نہیں تھی مگر ان کو کمپنی کو ایکویٹی شیئر جاری کرنے کی ایک حد ہوتی ہے کمپنیاں سبلیمیٹیر ہوتی ہیں وہ کتنے کتنے روپے تک یہ ایکویٹی شیئر جاری کر سکتی ہیں مثلا پانچ کروڑ تک ایک منصال کے طور پر اب وہ کام کرنا چاہتے ہیں دس کروڑ میں تو اب کیا کریں گے تو اس کی لئے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ پریفرنس شیئر جاری کریں پریفرنس شیئر یہ نام کا شیئر ہے مگر حقیقت میں وہ شیئر نہیں ہے پریفرنس شیئر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دس ہزار مثلا قرض دیتا ہے کمپنی کو اور کمپنی آج ہی اسے معاہدہ کر لیتی ہے کہ مثلا ہم تم کو دس پرسنٹ سالانہ نفع دیں گے مثلا دس ہزار پر ایک ہزار ہم تم کو نفع دیں گے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے دس ہزار جمع کیا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ دس ہزار روپے پر اس کو ایک ہزار روپے کے نفع ایک ہزار میں ملے گا کمپنی بہت زیادہ نفع میں ہو تو بھی ایک ہی ہزار ملے گا اور کمپنی بہت زیادہ خسارے میں اور نقصہ میں چلی جائے تو بھی ایک ہی ہزار ملے گا تو یہ کیسی شرکت ہے کہ کمپنی نفع در نفع میں جائے تو نفع نہ پڑے کمپنی خسارہ در خسارہ میں چلا جائے تو نقصہ نہ ہو یہ شرکت نہیں ہے یہ پارٹنرشپ نہیں ہے ایک ویٹی شیئر نہیں ہے یہ اصل میں کاروبار ہے قرض اور سود کا سرمایہ دار قرض ادیتا ہے اور کمپنی اس کو سود ادا کرتی ہے جب دونوں حصے آپ سمجھ گئے تو آپ سنیے اگر کسی کمپنی کے ایکویٹی ہولڈرز ایک لاکھ لوگ ہیں جس میں پچیز ہزار مسلم ہیں باقی پچھتر ہزار نان مسلم ہیں غر مسلم ہیں یہ پورے کے پورے ایک لاکھ لوگ جو ایکویٹی شیئر کے جمع کیے ہیں یہ سب کے سب لوگ کمپنی کے مالک ہوئے کمپنی کے مالکان ایکویٹی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں یہی لوگ مالک ہوئے جو پریفرنس شیئر والے ہیں اس کو نہ قانون ان کو نہ تو قانون مالک مانتا ہے کمپنی کا نہ شریعت تو ان کو کمپنی کا مالک مانتی ہے نہ ہم لوگ ان کو کمپنی کا مالک مانتے ہیں وہ تو قرض دار ہیں قرض دینے والے ہیں قرض خواہ ہیں آپ بینک کو قرض کر دیں تو آپ بینک کے مالک نہیں ہوتے ایسے ہی وہ بینک کو کمپنی کو قرض دیتے ہیں تو کمپنی کے مالک نہیں ہوئے اب مثلاً تین مہینے کمپنی کا حساب ہوا اور پتہ چلا کی پانچ لاکھ روپے نفع ہو گئے نفع کے آ گئے ہیں اُس پانچ لاکھ روپے میں سے سب سے پہلے ایک لاکھ روپے مثلاً ہوتا ہے پریفرنس شیئر والوں کا ایک لاکھ روپے پریفرنس شیئر والوں کو دے دیا گیا یہ ایک لاکھ روپے نفع نہیں ہے یہ ان کا سود ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے اور سود دیتے کون ہیں کمپنی کے مالکان اور کپنی کے مالکان کون ہیں ایکویٹی ہولڈرز ایکویٹی ہولڈرز میں پچیس ہزار مثلا مسلم بھی ہیں تو یہ سودھ دینے والے مسلمان بھی تو ہوئے مسلمان کو سودھ دینا بھی آرام اور مسلمان کو سودھ لینا بھی آرام اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شہر بازار میں حصہ لینا جائز نہیں ہے مسلمان اس سے بچیں اس میں غلط فہمی یہ پیدا کر دی گئی ہے کہ لوگوں مفتیوں نے سمجھا رہے ہیں کچھ کاروبار اس کے حلال بھی ہوتے ہیں انہی ارہ نادا جب حلال ہوگا تب ہوتی یہ سوال ہوگا اور جب شراب ہی خرید وفرود ہوگی تو کوئی مسلمان اس میں حصہ لے گئی نہیں خزیر کا کاروبار ہوگا سٹے کاروبار ہوگا کوئی مسلمان اس میں حصہ لے گئی نہیں اس کی طول ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم اس کمپنی کی بات کرتے ہیں جو ہلال کاروبار کرتی ہے مگر وہ ایکویٹی شیئر کے ساتھ پریفرنس شیئر بھی جاری کرتی ہے پریفرنس شیئر کو نفع شیئر ہولڈرز کو نفع دینا یہ سود دینا ہے اور سود دینے کی ذمہ داری جیسے دوسروں کی ذمہ آتی ہے ایسے مسلمانوں کے ذمہ بھی آتی ہے مسلمان کی مذہب میں سود دینا بھی حرام اور سود لینا بھی حرام اس لئے ہم مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ شیئر بادار سے بچے اچھے قریب نہ جائیں حلال روزی پر اختفاء کیجئے حلال روزی تھوڑی ہو اللہ اتنی برکت دے گا کہ آپ کا گھر بڑھ جائے گا اور حرام روزی بہت ہو ایک آئیک ایسی ہوا چلے گی کہ سب سب کا سب اڑ جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کڑونوں کا نفع ہوا کیا تو حرام طرف مت بھاگو حلال کی طرف سمٹ کر چلے آؤ